ہمارے ساتھ جوڑ گئے انراک جی لگاتار بنے ہوئے ہیں انراک بھدوریا سماجوادی پارٹی کے غلام نبی آزاد لیکن اس وقت موسمی سنگھ ہماری صحیح ہوگی کے ساتھ ہے موسمی بات کیجئے ہمارے ساتھ غلام نبی آزاد صاحب ہے راج صبح میں نیتا ویپکشہ ہی ان سے بات کرتے ہیں سر یہ جو سردلیہ بیٹھک بلائی گئی ہے کیا مقصد ہے اس کا سرکار نے ایک طرح سے ریچ آؤٹ کیا ہے تمام ویپکشی دلو یہ میں نے جب معلوم کیا ہومینس صاحب سے اور پارلیمنٹری فیرس منس سے تو انہوں نے جو فلور لیڈرز ہیں لوگ صبح اور آج صبح کے جو الگ الگ پارٹیوں کو ریپزنٹ کرتے ہیں ان کی میٹنگ بلائی ہے میٹنگ میں کیا ہوگا یہ تو ابھی پانس سات منٹ کے بعد ہی وہاں معلوم ہوگا لیکن جہاں تک ہماری پارٹی کا سوال ہے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کوئی ایسا مددہ نہیں مٹھائیں گے جس کو راش کو نقصان ہو سکتا ہے آج ہم سب کو کھڑا رہنا چاہیے اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ سی آر پی بی ایس ایف کے ساتھ ہماری پولیس کے ساتھ جو لڑائی لڑتے ہیں آتنگواد کے خلاف ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور سرکار کا سمرتن دیں گے آتنگواد کا مقابلہ کرنے کے لئے سور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ انڈیا has the right to self defense اور کافی کڑی نندہ کی ہے پاکستان کے جس طرح سے آتنگواد کو پاکستان شہ دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں آہ کیا سرکار کا جو بھی قدم ہوگا چاہے وہ self defense میں ہو تو وپکشیدل سپورٹ کریں گے دیکھ میں بتاؤں گا کہ یہ اتنا نقصان ہوا ہے ہمارے آہ سیکیورٹی فورسز کا سی آر پی ایف کا اسے کوئی بھی ملک برداشت نہیں کر سکتا ہے اور کوئی ہندوستانی برداشت نہیں کر سکتا تو اس لیے چاہے امریکہ کہے یا نہ کہے یا دوسرا دیش کہے یا نہ کہے ہمارے ملک کو پورا حق ہے کہ اپنی سیماؤں کی رکشہ کے لیے اور اپنی فوج کو بچانے کے لیے جو بھی اچت ہوگا دیش کی رکشہ کے لیے اور آتنگوات کو ختم کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ پکش تو ہمیشہ سرکار کی مدد کرے گا نفجود سنگھ صدو نے کہا کہ باتچیت سے ہی راستہ نکل سکتا ہے تو کیا اس کو باتچیت کا وقت نہیں ہے باتچیت کا جب وقت تھا تو پاکستان نے اس میں کچھ قدم نہیں اٹھا ہے آج باتچیت کہاں اب یہ چالیس چالیس ہمارے سیکیورٹی فورسز کا قتل کر دیں اور اتنا نقصان ہماری سیکیورٹی فورسز کا پہنچائیں تو اس میں آج باتچیت کرنا تو بے وکفی ہوگی میرا آخری سوال یہ صرف فلو لیڈرز کی بیٹھک ہے تو کیا ساری پارٹیوں کے بھی کوئی بیٹھک کی اپیل کریں گے میں تو ضرور مانگ کروں گا کہ یہ معنی پردھان منتری جو کو سوئی میٹنگ بلانی چاہیے جس میں پارٹی کے جو ہیڈز ہیں ان کی میٹنگ بلانی چاہیے یہ پارلیمنٹ چلانے کی بات نہیں ہے کہ جہاں فلو لیڈرز کی میٹنگ ہو یہاں تو پارٹی کے جو پریزیڈنٹس ہیں چاہے وہ ریجنل ہوں تاشتریہ سرکیڈ ہوں اور وہ پرائیمیس لیول پر میٹنگ ہونے چاہیے لیڈرز خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے